آزمگر کا ایک ایک لوجوان ایک ایک بزرگ ایک ایک میری وہ ماں بہنیں جو پردوں کے پیچھے دن دات ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں یا اللہ فاق راشتی و روما کاؤنسل کو مضبوطی دے یا اللہ فاق راشتی و روما کاؤنسل کو تلقی دے یا اللہ فاق مولانا تاہر مجلی صاحب کو مولانا آمیر نشانی صاحب کو تھاکورا ننسل کو شکیل احمد صاحب کو مضبوطی دے کامیابی دے انہیں ان کے مقصد میں کامیاب کر وہ دعا کرتی ہیں ہمارے وہ بزرگ جو چل نہیں سکتے ہمارے وہ بھائی جو معذور ہیں وہ اپنے بستروں پہ وہ اپنی چھوکیوں پہ وہ اپنی کرسیوں پہ وہ اپنی ویلچیر پہ بیٹھ کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک ہماری اس قیادت کو یا اللہ پاک ہماری اس تحریک کو ہمارے اس انقلاب کو ہمارے اس آندول کو مضبوطی دے یہ ان کی مضبوطی یہ ان کی دعا ہے یہ ان کی کاوشوں یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج راشتری علماء کاؤنسل لوگ کہہ رہے ہیں کہ زلے میں کمزور ہو رہی ہے میں کہہ رہا ہوں آپ لذر اٹھا کر دیکھئے ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے آج کا میڈیا بھی کاؤ ہے ہمارے پاس پیسے نہیں کہ آپ اخباروں میں چھپوائے اپنی خبریں ہمارے پاس پیسے نہیں کہ ہم میڈیا پی وی کے ہیڈ لائن بنیں اور آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھیں ہمارے پیچز کو فولو کیجئے بورسائب دیکھیں کی تمیڈنناڈو کے لوگ چل کر آ رہے ہیں penalty میں رشتر علماء کاؤنسل کو اس تحریق کو وہاں لے چلیے مادرفﷺ دwww مہارشوس 미국 آ رہے ہیں وہاں لے چلیے راجستان سے لوگ آ رہے ہیں وہاں لے چلیے ہریانہ اسے لوگ آ رہے ہیں وہاں لے چلیے مجرات سے لوگ آ رہے ہیں وہاں لے چلیے ہمارے پاس مسائل کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے پردیش میں ہم آپ کے پیچھ آنا چاہتے ہیں نہیں آ پاک کہاوت ہے نہیں کہ مرد ناچنا چاہتا ہے پر اپنا پیڑ دیکھ کر رکھ جاتے ہیں آج بھی آنا تھا آج اپنے لوگوں کے پیچھ آنا چاہتے تھے پر کیسے حالات ہیں لوگ جانتے ہیں جو نزدیک سے کام کی ہے لیکن حالات میں کیسے ہم لوگ چل کر کام کرتے ہیں آج پردیش میں ہمارا سنکتن اسی وجہ سے نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے کہ ہمارے مسائل کی مجبوری ہے مسائل کی سنگی ہے آج راشتی علماء کاؤنسل ہمارے قائدین لوگ کہتے ہیں تمام انضامات لگتے ہیں کہ مولانا آمیر رشادی صاحب مہتاہر مدنی صاحب علماء کاؤنسل کی قیادت علماء کاؤنسل کی leadership party بکھی ہیں کنچو بھئیاں کس سے بکھیں تو ایسی چھوٹ بھئیاں نے تھا جو کبھی یہاں یہاں جس کی چلی سوچ بہت نا اندازہ لگاتا ہے کوئی کہیں گا بیس کروڑ میں بکھیں کوئی بیسے ہزار میں پیش دیت جس کی جس نے سوچ کبھی گواہی بدل لیا کبھی یہ کر لیا جو لوگ کہتے ہیں گواہی بدل لیا انہوں نے کبھی جا کے گواہی پڑھی نہیں اسے پوچھتے کہ بھئیا آپ نے گواہی پڑھی ہے نہیں ہے فلانے کوئی جواب نہیں دے پائے گا کہ یہ پڑھی ہے نہیں پڑھی آج جس کا بیٹا شہید ہوا وہ ہمارے ساتھ ابھی تمام دولوں میں تحفیم لوگ منا کر کے آئے شگر کا مریض ہے نہیں میں چلوں گا اسے کوئی شکاہت نہیں ہے اس کے بھائی کو کوئی شکاہت نہیں ہے ان کے گھر والوں کو کوئی شکاہت نہیں ہے مضبوطی سے مقسمہ آج بھی لڑا رہا ہے آپ بتائیے کہ آدمگر میں کئی ہزار مدر کئی لاکھ مدر ہو چکے ہوں گے کیسے مڈر کی بچپین کی ہوئی ہے ہائی کوٹ کا موجودہ جاکر کیا مڈر کی بچپین کی پیشにな competitive پڑھی ہائی کوٹ نوک�تمہ الگ چل لیا ہے لوگ اس سے دیکھتے نہیں ہمارے لوگ کیا ہوتے ہیں کووو کا کہاں لگیا اللہ of دشاجہ سکتے ہوتے ہوں و آج جو آپ کے بیچ کرتے ہیں ان کا خیال ہوتے ہیں وہ اس چیز کے ہے کہ راشتر علما کانسل کسی کی ساتھی وہ نہیں ہے جتنا میرا حق ہے جتنا اس اسکیج پہ بیٹھے تمام قائدین کا حق ہے اتنا ہی ماہونکہ بزرگ کا ایک ایک نوجوانکہ ایک ایک ماہ وہنوں کا آپ سب کا حق راشتر علما کانسل لگر مضبوط ہوتی ہے تو ایک ایک نوجوان ایک ایک گرزل اس بزار کا اس خطے کا اس قضبے کا ایک شخص مضبوط ہو رہا راشتر علما کانسل لگر ہوتی ہے تو آپ کمدر ہوتی ہے اس بات کو ہمیں سلجنا ہوگا آج جب ابھی نسیم صاحب نے کہا جب وقت پڑتا ہے تو کون پڑتا ہے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھئے اور امانداری سے پوچھئے کہ جب جب دلت ہوتی ہے رات کا بارہ ہو خوبہ کا چھے ہو دن کا دو بہر کا دو بجرہ ہو آپ کی قیادت کھڑی ہوتی ہے کی نہیں کس کی نہیں کھڑی ہمارا مقصد کبھی یہ نہیں رہا کہ ہم امپی بنائیں ہم اللہ بنائیں ہم سبسط بنائیں یا ہم ہم جمہوری نظام ہے لوگ تانترک بے وستہ ہے گیموکریٹک کنٹری ہے اس میں اگر آپ کو اپنی لیڈرشپ کی بات کرنی ہے پولٹیکل بھاگیداری کی بات کرنی ہے سیاست میں حصہ داری کی بات کرنی ہے تو آپ کو سسٹم فولو کرنا ہوگا آپ کو الیکشن لڑنا ہوگا آپ کو جیتنا ہوگا پر ہمارا امول مقصد کبھی الیکشن نہیں رہا ورنہ تو آج ہم آپ کے بیچ نہیں ہیں آپ بجائیے سامنے کوئی الیکشن ہے ہم آ کر رات میں مہتاہر مدنی صاحب شوگر کا مریض ہے بائی پاس سرجری ہوئی ہے بہت سے تمام دکھتیں ہم کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ڈاکٹر اجازت نہیں دیتے کہ وہ دورہ کریں آپ کے بیچ میں پیدل چلے دھول اور مٹی جو ان کے لئے سخت نقصان دے ہیں وہ اسے جذب کریں کس کے لئے کرنا میں نے جو شروع میں کہا کہ نوجوان جو کھڑے ہیں جو مستقبل کے لیڈر ہیں جو مستقبل کے رہنوما ہیں ہمیں یہ یقین کر لیں آپ کے بیچ وہ یقین پیدا کرنے آئے کہ سات پرسنٹ یاد ہو اگر ملائم سن یاد ہو سات پرسنٹ کی آبادی کے ساتھ تین بار مکمنتری بن سکتے ہیں ان کا وہ بیٹا جو آسٹریلیا سے انچنرین کر رہا تھا فوٹبال کھیلا کرتا تھا دہرہ دون میں وہ ایک بار مکمنتری بن سکتا ہے دوبارہ مکمنتری کا خواب دیکھ رہا ہے یارہ پرسنٹ دلید بھائیوں کے ساتھ مائے آبادی مکمنتری بن سکتی ہے بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ یہ لوگوان یہ بیڑھ کھڑی ہے اس میں سے کوئی مکمنتری بننے کا خواب کیوں نہیں دیتا ہم وہ سیاسی بسیرک پیدا کرنے آئے ہم وہ سیاسی بیداری لانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ بتائیے کہ انہوں نے کوئی نہیں ہے آج اس کے باوجود جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے چاہے بھاسپا کی سرکار رہی ہے چاہے سپا کی سرکار رہی ہے اور آج ایک سال ہوگیا بھاسپا کی سرکار رہی ہے آپ نے کبھی اپنی عیادت کو چھوکٹے میں نہیں دیکھا راشتی ورما کاؤنسل کا جو سر ہے ہمارے قائدین کا قائدین کا چھوڑیے ہمارے جو کارکرتاؤں کو سر ہے یہ کٹ تو سکتا ہے پر چھوک نہیں سکتا اپنی عید تو سکتا ہے پر چھوک نہیں سکتا آپ کو یقین پہدار کرنے کی ضرورت محطرم بھگر کو دوستو میرے نوجوان ساکھیوں بھی مولا دائر مطلی صاحب ہے مولا دائر مطلی صاحب ہے آپ کے بیش تمام باتیں رکھیں گے میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس موگیر کو مضبوط کیجئے اس کی شاخے پہل لیں آج اس کا سایا ملک کے کولے کولے میں ہے آپ کو اسے مضبوطی دینے کی ضرورت ہے اپنی قیادت کو پہچانیے اپنی قیادت کو مضبوط کیجئے آج ہم نے جو نعرہ دیا تھا اکتہ کا رات چلے گا مسلمین تو ساتھ چلے گا اس نعرے کو ہم عملی جامعہ پہنا رہے ہیں آج تمام مذہب کے لوگ تمام فکر کے لوگ یہاں موجود ہیں آپ کے ساتھ کھڑے آج آپ نے دیکھا اسی میں مبارک بات دیتا ہوں ماہل کے تمام جاگروک لوگوں کو آپ کی سیاسی پیداری کو کہ آپ نے ابھی چیرمائنی کے الیکشن ہوا آپ نے بہت سوچ بوچ سے کام لیا اور یہاں پر آپ نے اپنا لیڈرٹی دیا ہے پہلی بار ایک تاریخ رقم کر دی کہ آپ نے مسلمین نوماندے کو یہاں جتا کر بھیجا آپ پر یہ دیکھئے وہ سوچ وہ فگڑ وہ سیاسی سوچ وہ سیاسی تجربہ وہ پہچان وہ آئیڈنٹی وہ تشکس وہ لیڈرشپ کی کوالیٹی وہ نیتریت کی جو طاقت تھی وہ لیڈرشپ آگیا بڑھ کر اپنا آپ کو پیش کرنا وہ سوچ کس نے دی وہ سوچ آپ کی اسی پارٹی نے دی اور راشتی علماء کانسل نے دی آپ کو مبارک بات کے مستقع ہے کہ آپ کی بیداری اور آپ کی ایک جھکتہ آپ کی ایک تا اور آپ کی سوچ بوچ سے آج آپ نے اپنے بیچ سے ایک عام انسان کو ایک عام جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا آپ بتائیے آپ سوچ سکتے کہ وہ چیرمین بن جائے گا اور آپ نے چیرمین بنایا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خواب پا لیے آپ خواب پا لیے کہ آپ کے بیچ یہ نوجوان جو کھڑے ہو سکتا ہمارے بھائی جب نکل کر ایک عام آدمی اگر چیرمین بن سکتا ہے اسی ماؤل سے نکل کر ایک عام نوجوان ہمارا بھائی ہمارا پیٹا مکھپنتری بھی بن سکتا ہے اس لیے ایک بات ختم کرتا ہے کہ غیر پروں پہ اُر سکتے ہیں حد سے حد بیواروں تک غیر پروں پہ اُر سکتے ہیں حد سے حد بیواروں تک ہمبر پہ تو وہیں اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے جن کے اپنے پر ہوں گے اور ساتھی ساتھ ایک بات اور کہوں گا بھائی نسیم صاحب نے آلوالا اگزامپل رکھا تھا تمام قیادتوں کی بات ہوتی ہے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ کے نزدیک گھر میں آگ لگے گی آپ کا رشدار اگر سگڑی میں رہتا ہے تو آپ اس کو فون کر کے نہیں بلائیں گے آپ اپنے پڑوسے کی بلائیں گے اے پڑوسی پہلے دور کے پہنچے گا بھائی سے سگڑی کا آپ کا رشدار بہت مضبوط ہو اپنے پڑوسی سے تعلقات اچھے رکھیے آپ کا پڑوسی مضبوط ہوگا آپ مضبوط ہوں گے آپ اس کے سکڑک میں کھڑے رہیں گے وہ آپ کے سکڑک میں کھڑے رہے گا آپ کے سوچ دار سے ہمیں کوئی بہر نہیں ہے سگڑی والے رشدار سے وہ سگڑی میں مضبوط ہو سے سگڑی میں جا کے مضبوط کیجئے اگر یہاں آپ کا پڑوسی مضبوط ہے اپنے پڑوسی کو مضبوط کیجئے میرا شہرہ آپ کا مضبوط ہے شکریہ شکریہ